نبوت کا یا محمد ہو یا محمد ہو یا محمد پہ بدایت کا یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا دریقرم فیلسل پروردگار محمد آل محمد اسم کا بانیان دفر شہدہ اچھایا تسا سارے مومنہیں دنگونایا میں فقیر دیجئو جی حسین دراب اپنی بارکار جتنے قدم دورکیاں جو مالک ہر قدم دے بدلے اجرِ اجمتا جتنا ہسپتالاں گھرند ویچ بیماریں صدقہ بیماریں کر بلا دا مالک سب نو سہتے کاملا باڑنا جتنا بی اولادیں بھولی بخصے صفدی ہیں صدقہ علیہ سور دا مالک سب نو اولادیں کریں گا جنہ کو اولاد نتی مالک نکو نیک سہلے پڑا میرا مالک زمانہ پورا شعب ہے فرزند زہرہ بلہ بورج تالی ملک پاکستان دے خیر فرمائے دشمنان پاکستان دشمنان آزاداری کو نسطہ ناغوش فرمائے میرا مالک جتنا نوجوان اپنے تعلیمی مقاستے جو مشکرول ہیں سب نو کامیابی اتا فرمائے جو آمدی کو بولیت واسطے موتدگرو اپنی عزوانہ نو سونی صلوات صلوات سے سارے کوئی آدھے صلوات تا پڑھنا علیم عبادت سے سارے رن کے حق دفع سونی صلوات سنو صلوات سنو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ جنت علیم آمہ ہے دو حد بلند کر گئے نعرے حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد حالِ محمدِ ہر دشمنت دلانا عظمتِ سیدہ باوازِ بلندر صلوات مجلس تھی قبولیت واسطے اپنیوں میرے سارے مرہومین بالخصوص ملتِ جعفریہ اور بالخصوص اس باہرگاہ دے بانیان جیرے اس دنیا تو چلے گئے سب ہوئے باہرگاہ دے گئے مالک سب دے درجات بلند فرما بہنہ دی بلندی درجات واسطے باجمات صلوات پڑھو ایک صلوات ایسی سنو امیویں گھرانہ لائے کے صلوات ہے بسم اللہ اللہ رحمہ اونی رہیم بلندر صلی اللہ اللہ الرحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ الرحمہ اللہ اللہ موسیقی سیدنا و شفیئنا ابل قاسم محمد محمد مصطفیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین السلوات امیر المومنین ممند امیر رضا و دیبلان ترسلوات امیر رضا و دیبلان ترسلوات امیر رضا و دیبلان ترسلوات دل آملا او س دیسگر دل کبرا سیند اپاک نام دنکھ بند گرگ مصطفی سلوات قربلا ہوئی اس قریب مسر مرائی جب وہ بھائینا تھا جکہ نہیں رو سکیا تیری رومن دا بتا تک کبر چلک سی تیرا تاویز قبر بند ہو دینا شریفہ اس جے پاس ہوا بند ہے قریب قربلا چار ہستیاں ایسی ہیں شریفہ اود دینیا ہستیاں کو پورا عرب دردہ ہاں میں بتا ہلا میں کہے چار ہستیاں ایسی ہیں جہیں تو پورا عرب دردہ ہاں پہنی ہستی آلیہ دا پاک حرم جناب عبداللہ دوسری ہستی جناب حنفیہ شریفہ اود تیسری ہستی علی دا علی بچڑا غازی چوتھی ہستی حسین دا سفیر مسلم جناب حنفیہ جناب عبداللہ مسلیت خدا بیمار ہوئے کربلا نہ آسکے غازیوں ہیں جے کوئی اجازت نہیں ملی مسلم امام نے کوفت ہو رہے شریفہ اود کربلا دا پہلا شہید ہے مسلم میں یاد رانا حسین دے امتحان دا پہلا پرچہ ہے مسلم خدا بھلا ہوئے حسین حق الماری مسلم جی آقا مسلم کوفے آلین دے خط پھیر آگئے میرا حکم ہے تو کوفے لگاون مسلم آکھ ہے جی مولا مسلم ہونو اٹھائیں جساں جناب رکیہ تشریف فرما ہوئے زمین تے مہگین مسلم آدھن علی دی بچڑی میں کوئی حکم ہوئے میں کوفے بننے سنسیں جملہ میری سینک ہے بسم اللہ دیاری کرونا نال فرمایا علی دی بچڑی امام کا حکم ہے دو گواہ بھی گھنگی بننے میری سینک نے آؤنا محمد دیار کر کے لیتے تو آنے ذہنے تو سوال اندہ ہو اسی جناب مسلم دے چھے پترین میری سینک نے آؤنا محمد کی متیار کر کے لیتے ایک لمبی وضاحت ہے وقت نہیں نتا تک میں ڈساما ہا جو میری سینک نے آؤنا محمد کی متیار کر کے لیتے آؤنا محمد تیار کی تے مسلمہ پڑھنے ناکہ اجازت امام فرمائے تر نال فرمایا مسلم جیہاں بندہ تیرے حد تے بیت کرے او تیرہ حد نہیں میں حسین دہ حد ہے او تیری بیت نہیں میری بیت بیا کریں گے تر بھے شریف اور مسلم آؤ پہنچائے کوفے بعض روایات جمیلتہیں دس ہزار بندے بعض روایات جمیلتہیں اتھارہ ہزار بندے نے مسلم دی بیت کی تھی بیت تو بعد مسلم نو دافتہ شروع ہو گئیا ست ملنے شروع ہو گئے کہہ رہے پر جو مولاج دو پہر تک کھانا تو سمیڈے کلو کھانے جنابی مسلم نو منتا مدے کریں دن کو فی مولاج ساڑے غریب تے گھار بھی ہو کہیاں کھائے مولا تو پہر تک کھانا کہیں لکھائے مولا فلان ڈیڑھ سارے گھر قیام کرے سو شریف اور گزر تا رہی ہے زمانہ گزر تا رہی ہے وقت آج جڑھن باتل گربت دے جڑا مسلم صبح دی نواز پڑھائیے مسجد بھری ہوئی ہے شریف اور گزر رومنواز سے لفظہ دان جناب مغرب تی نواز پڑھا کہ حسین دے وقیل نے مڑ کے لٹھائے کوئی نہیں دو پوتر بچ گئے ہاں آئے آئے رول ہے بھئی زندگی دا کوئی بتا نہیں ہو سکتا یکلے سال محرم نصیب ہون گا یا نہ مڑ کے لٹھائے تھا دو سپائین نکے نکے ایک دنہ آن ہے دوسرے دنہ محمد پترہ کورالا وقیلِ حسین کوفے دیاں گلیئے تھے اندھا ودائے نالاتا ودائے مولا میرے نال جو ہو گئی سو ہو گئی مولا کوفے نہ آو ہا مولا کوفے آلیاں دے مزاج بدل گئے مولا کوفے دے خوا بدل گئے تُل دیں تُل دیں شریفاؤ جنابِ مسلم دے بچڑیاں دیں نیدر تاری ہوئیے سجے پھوٹے دیں اون ہے کھا پیتے محمد امام نے دعا نو سمایا جلے دوئے شہزادے سم گئے اٹھی کھڑیں ہینا دے پاسے دیکھ کے بڑھ دیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُن پُتْرَا کو سما تو روپین کس ما تو مسلم نو ہونگلی کھینے یہ جینگلی ہے تو باتا گھر ہا علماء تو سن دیوں تو با موم نہ ہی تو باتی جنہ گھار آئے نا مسلم باہروں روندہ بیٹھے اپنے آپ نلگا کی بیٹھا کریں دے مسلم ہدا بیٹھے تیرے نالتا جو ہو گئے ہو گئے مسلم حسین نال زہرہ دیاں دیاں ہیں کوئی ہو بے ہا میرا پیغام بچا بے ہا یہ آواز اندروں طبعہ سنئیے قریب آئیے دروازہ کھلیس دیتھا سیرک جماعت روندہ بیٹھے ادھیے کونے بندے خدا مسلم سر چایا مائی بیا کوئی نہیں میں حسین دا وکیل ہاں تیرے سنے سنے میں حسین دا وکیل ہاں آدھی اندر لگا گفے علے بے وفا ہو گئے اندرین جناب مسلم تبا نے کھانا لیتا بانی لیتا نال مسلح عبادت دا لیتا ساری رات جناب مسلم شریفہ و قرآن پڑھتے رہ گئے میں بس بھیر انتظار نہ کراما ویند کریما صبح ہوئیے تبا دا پتر ہے شراب جو شرابور ہے آیے یادی ما ساڑے گھر چو قرآن دی آماو بیان دیو تبا دیے دساوے کہیں کنا جو حسین دا وکیل مہمان ہے دساوے کہیں کنا اج مسلم ساڑھے گھر ہے شریفہ او اتبا دا پتر لالچی ہا ایٹور پہ ابن زیاد دی درباری جائے ابن زیاد گوادہ دے کوفے دے بہرناکے لوائے ہوئیں ہر گلی دے سپاہی کھڑائے ہوئیں مگر حسین دا وکیل دا میرے گھر لکا ہوئے حسین دا وکیل میرے گھرے اس ظالم دے بچے نے پندرہ سار سپاہی بھیجین کل ہے مسلم واسطے جنائے آئے نا مسلم فرمایا مائی میری غیرت گوارہ نہیں کریں دی میرے جیندیاں تیرے گھار سپاہی آئیں جناب مسلم بہر آئیں پہلے ہم لیتے پانچ سو بندہ جہنم بھیجائے مسلم وط بندے فوجی گھٹ گئیں انہ وط سپاہی مانگئیں مسلم نے وط جہنم بھیجیں شریفہ او جنا تیسری جرفہ گئیں نا سپاہی کی ننڈ ابن زیاد فوجی دے با سے دیکھ دیا دا ہے سچ دس ہو مسلم دے نار بے سپاہی کتنا ہے یہ فوجی آئے مسلم کل ہا بدا لڑ دائے ابن زیاد آئے تو کوئی شرم نہیں ہندی میں اتنا سپاہی مرین پہیں تو کل ہا مسلم نہیں پکنی دا اس سپاہی حیران ہو گیا دائے ابن زیاد مسلم کوئی کوفے دا سبزی فروش نہیں ہاشمی جمان ہے عورتیں ہاشمیاں تو لڑتا نہیں کچھا شریفہ او مسلم بدہ لڑ دائے روندہ بدہ لڑ دائے تو رو رو کے بدہ لڑ دائے کاش اج میرے نال خاضی ہوئے ہا میں ملپا وہائے ظالم کی میں آدھے نہ جو حسین بیعت کر بس شریفہ ہو گیا گرفتار مسلم آ کھڑے دربار شریفہ اوہ ظالم آدھے مسلم میں امیر آمیر اسلام کر اس علاقے دے گہرد مندشیہ امیم بار جی کو سمی مسلم آدھے میں تیرے دلانت کرینا ملہ ہی کو امیر زہرہ دازہ بچڑائے شریفہ رج روندہ مسلم رو کے آدھے میں تیرے دلانت بھیجینا ملہ ہی کو امیر زینب زبیرے اے ظالم دہ بچہ آدھے منجو مسلم نو دارال امارا جی چھت دے سار کلم کرو اگر وہ دیئے شریفہ سپائی نالین مسلم قریبے دارال امارا جی چھت دے مسلم کو گھنائیں اے سپائیہ دن مسلم آخری میلائی کوئی وسیعت دیتا جلدی کر سنی نماز کذاپ ہی ہوندھی ہے مسلم دی آواز آدھے ظالم آدھے منے دیو تا میڑی ہکا وسیعت اے ظالم آدھے نسا کے ہی وسیعت مسلم رد رو نائے رو کیا دے جے میڑی ہوتی احسان کریں دے ہو تم میڑا ہی کو پیغام حسین تک پہنچا ہو اے ظالم آدھے نکیرہ پیغام مسلم آدھے حسین تک یہ پیغام پوچھو کیرا پیغام جو آکھو مولا کوفی نہ یوہا او مولا کوفی نہ جو فے کوفی بے وفا ہو گئے او شریفو اینا ظالمہ کوئی گھنے سنی مسلم دا سار جدا کی تنے مسلم دا سار جدا کر کے دھار زمین دے پاس پایا نے میں نفسیاتی طریقے نال سمجھا مردگا اللہ نہ کرے کہنے ہاتھ ساروڑتے ہو جائے قریبی وصدے کیا گڑے دن جنازہ چین دن چار پائی تھی رکھی دن وات خون کرانے لگ دن اللہ جانے کاؤن روڑتے مر گئے خون کرانے لگ دن پتہ کرو اللہ جانے کاؤن بے وارے سے شریفو میں نمی بار دی کر سمجھ مسلم دلاش تمیم تھی آئیے ہینا ظالمہ این یا کھا جو چار پائی چو دالے ماجن رسیاں کھین ہو ہینا ظالمہ رسیاں مسلم دے پہرے چپائین گھوڑے بھجائین کئی وے نہیں پاس لاشے کئی وے اس پاس لاشے زہرہ پیچھو وطی رون دی روڑ گیا دی دفناؤ چا میڑے حسین دا وکیلے شریفو میں نمی بار دی کر سمجھ مسلمہ جانے کھوڑیا دا گیا رج رونین میں یا سینی ہے ایک غریب دا ویڑیا دا گیا روڑوں گیا دمیں مجلس ہو مظلو مجھے جکو آدمہ لوگیو میرے بوجیدہ سرلت کئے دربا دے دے ہر گھر بچہین ملائی گئی تے جہ دی جوڑی نہار فراد یدے پہ در دینا لگوہائی گئی بوجیدہ جارلی اللہ حمدہ